بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جن نے موقع اور توفیق اطاف فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائی کاملہ اطاف فرمائے تمام پرشان حالوں کے پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے جہاں کہیں مسلمان ظلم ستم میں ڈوبے مالک اپنی رحمت کے صدقے انہیں ظلم ستم سے نجات اور ازادی کی نعمت اطاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو جو چیز اس دنیا میں بھی تباہ کرتی ہے آخرت میں بھی شرمند کی اٹھانی پڑے گی وہ انسان کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسروں سے اچھا سمجھنا اور آجزی کے بجائے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جانا تکبر بہت بری چیز ہے آجزی نیک لوگوں کا رستہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے سنت ہے اور تکبر شیطان کے اتھیاروں میں سے ایک اتھیار ہے اس کے واروں میں سے اس کی چالوں میں سے ایک چال کیونکہ اس شیطان خود تکبر کی وجہ سے ہی مارا گیا اور قیامت تک اس کے اوپر لانت اس کے تکبر کی وجہ سے ہی پڑتی رہے گی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جب رب نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا تھا ایک اچھا سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس نے عبادت اتنی کی ہوئی تھی زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے تو بہت دفعہ انسان کو عبادت بھی مغرور بنا دیتی ہے متکبر بنا دیتی ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں میں بڑا آجی نمازی ہوں میں بڑا ذکر ذکار کرنے والا ہوں جب میں آئی تو سمجھ لیں پھر تباہی بربادی آپ کے لئے شروع ہوگی جس درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں وہ ہمیشہ اس کی شاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنی آجزی زہر کا رہی ہوتی ہے تو اس دنیا میں ہر چیز رب طالع کی ہے وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص کے دل میں ارضائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اتنا اللہ سبحانہ وتعالی تکبر کو ناپساند فرماتے ہیں اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں کوئی مال و دولت پر تکبر کر رہا ہے کسی کو مالک نے اگر ذہن تا فرما دیا تو وہ اپنی ذہانت پر تکبر کر رہا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ رب کا شکر آجزی اختیار کرنے چاہیے کسی کو مال و دولت مل گئی تو وہ اس کے اوپر تکبر کر رہا ہے دوسروں کو حقیر جان رہا ہے حق تو یہ بنتا ہے کہ انسان رب کا شکر ادا کرے کہ مالک نے مجھے نعمتوں سے نوازا مگر انسان بعد اوقات تکبر کی طرف نکل جاتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل جب میدانِ محشر سجایا جائے گا تو یاد رکھئے دنیا میں تو زلط و رسوائی ملتی ہی ملتی ہے مگر محشر کے مادان میں بھی تکبر کرنے والوں کو اس طرح لیا جائے گا کہ ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہوں گے مگر ان کے قد چمٹیوں کے برابر ہوں گے چمٹی کتنی کچھ ہوتی ہے تکبر کرنے والے انسانوں کو مغرور متقبر انسانوں کو قیامت کے دن زلیل و رسوہ کرنے کے لئے شکلیں ان کی انسانوں جیسے ہوں گے مگر قد ان کے چمٹیوں کے برابر ہوں گے زلط اور رسوائی میں گرے ہوئے ہوں گے یہ لوگ گسیڑتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں گے اور جہنم کے اس جیل ہانے میں قید کر دیے جائیں گے جس کا نام بولس ہے نا امیدی اور وہ ایسی آگ میں چلائے جائیں گے جو تمام چیزوں کو تمام آگوں کو چلا دے گے اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یاد رکھی یہ سب چیزیں تو ظاہر ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں آج آپ کے پاس ہیں کل کسی اور کے پاس ہوں گے آج اگر عامل دار ہیں کل ہو سکتا یہی مال کسی دوسرے کے پاس چلا جائیں آپ پھر مفلس تو کسی چیز پر تکبر نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو اگر اپنے کمیاب کرنا ہے دنیا میں آخرت میں دوسروں کو اپنے سے اچھا جاننا شروع کر دیں دوسروں کو اگر آپ حقیر جاننا شروع کر دیں گے پھر سمجھ لیں تباہی بربادی ہے آپ کا مقدر بن چکی ہے اچھے کپڑے پہن لینا اچھا مکان بنا لینا مال و دولت جمع کر لینا دوسرے انسانوں کمیابی چاہتے ہیں تو آج جی اختیار کریں اپنے اندر آج جی اور انکساری پیدا کریں دوسرے انسانوں کو اپنے سے بہتر اور اپنے آپ کو ہر چیز ہر چیز میں دوسروں سے کم دار سمجھیں یاد رکھئے توازو انکساری آجزی میں رب تعالی کی رضا ہے جو یہ اختیار کرتے ہیں مالک اس دنیا میں بھی انہیں بلاند مقام اطاع فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں بلاند مقام اطاع فرمائیں گے اللہ سبحان و تعالی فاللہ اکبر حدیث شریف میں جو شخص اللہ تعالی کے لیے توازو انکساری کرے گا اللہ تعالی اس کو بلاند فرما دے گا اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی جو دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھے گا اور خود کو حقیر سمجھے گا تو اللہ سبحان و تعالی تمام انسانوں کے نگاہوں میں اس کو عظمت والا بنا دے گا جو شخص تکبر گمانڈ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو پست کر دیتے ہیں اور جو آجزین کے ساری اختیار کرتا ہے مالک اسے بلند سے بلند کر دیتے ہیں اب آپ نے مالک کی نظر میں بلند ہونا ہے یا دنیا والوں کی نظر میں بلند ہونا ہے دنیا والوں کی نظر میں بلند ہوں گے تو زلیل زلیل اور رسوہ ہو جائیں گے تکبر کی وجہ سے آجزی کر کے رب کی برگاہ میں بلند ہوں گے تو رب دنیا کی نظروں میں بھی آپ کو بلند سے بلند مقام عطا فرما دے گا ہر ایک کے دل میں آپ کے لئے مخبت ڈال دے گا تو ہر چیز میں رب کی رضا تلاش کریں آجزی اختیار کریں چاہے نمازیں پڑھیں عبادت کریں مال و دولت آ جائیں اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیں گھر بنا لیں گاڑیاں آ جائیں تکبر کی راہ کبھی بھی نہ چلیں آجزی ان ساری اختیار کریں گے تو ان تمام نعمتوں میں مالک اضافہ فرما دیں گے اگر تکبر اختیار کریں گے تو یہی جو نعمتیں آپ کے لئے زلط رسوائی کا سبب بن جائیں گے تو بلند مرتبہ مقام آجزی اور انکساری میں دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھیں بات تا بنے گی اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ